بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کی بکار حضرت ابو سعیب رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھلا کر ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کرتے تو وہ تمہیں اس چیز سے روح دیتی جس میں تم لوگ نین ہو یہ حضرت موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے جو دن بھی گزرتا ہے اس میں قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیوڑے مکونوں کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں سفر کا گھر ہوں جب کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے تو میری پیٹ پر چلنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا آج جبکہ تجھے میرے حوالے کیا جا رہا ہے اور تُو میرے قبضے میں آ گیا ہے تُو تُو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا صلوق کرتی ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر مومن کے بندے کیلئے نگاہ کی حد تک ویاپک ہو جاتی ہے اور اس کی اور جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب کوئی سرکش اور نافرمان بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نام مبارک ہو تجھے کوئی خوش آمدید نہیں تُو میری پیچ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ نفرت کے قابل تھا آج جب تُو میرے حوالے کیا جاتا ہے تُو میرے قبضے میں ہے تو تُو جلد دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا صلوق کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اسے دبوش لیتے یہاں تک کہ اس کی پسنیاں آپس میں مل جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی اوڑیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر کے دکھایا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سستر ازدہے یعنی شہلِ اجگر مسلط کر دیے جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک ازدہہ بھی زمین پر پھوک مار دے تو قیامت تک کوئی جاندار پیدا نہیں ہوگی پھر وہ ازدہے اسے دستے اور نوشتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ حساب کا دن آ جائے گا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قبر آدمی کے لئے یا تو جنت کے باہوں میں سے ایک باہ ہے یا جہنم کے گھنوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ حدیث بہت ہی برتناک علمناک اور صدق سکھانے والی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کیا دیہانی کیے اور قبر میں پیش آنے والے حالات کو بیان کیا ہے